ہلو فرنڈز آج آپ کو میں چار ایسے طریقے بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ نان الکوہلک فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں اور اپنے لیور کو بچا سکتے ہیں اس کو صحت مند رکھ سکتے ہیں اب ایک دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر ہر چار میں سے ایک بندے کو فیٹی لیور کا ایشو ہے اور سب سے بڑی بری خبر یہ ہے کہ فیٹی لیور کا کوئی بھی علامات یا سمٹم نہیں ہوتا یا محسوس ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ ان کو فیٹی لیور ہو چکا ہوتا ہے اکثر اوقات لوگ جب کسی اور وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ڈاکٹر جو الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا فیٹی لیور کا مسئلہ ہو چکا ہے آپ کے لیور کے چاروں گرد چربی جم چکی ہے آپ ایک ایسی کنڈیشن میں ہیں جہاں اس کو آپ نے اگر ریورس نہیں کیا تو یہ آگے جا کے فیبروسس اور بعد بھی سروسس میں کنورٹ ہو کے لیور فیلیور کا سبب بن سکتا ہے جو کہ جان لیور ہو سکتا ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ الکوہل کا استعمال نہیں کرتے ان کو شاید فیٹی لیور نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیور کا کام ہے جو آپ شگر یوز کرتے ہیں شگر کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی چیزیں جو شگر کو بڑھاتی ہیں گلکوز لیول بڑھاتی ہیں باڈی کے اندر یہ اس کو کنورٹ کرتا ہے فیٹس کے اندر اور وہ فیٹ آپ کے باڈی کے اندر دیفرنٹ دیفرنٹ جگہ پہ سٹور ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اتنا زیادہ کھاتے ہیں اتنا زیادہ پیتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ گلکوز جمع ہو جاتا ہے تو جب لیور بہت زیادہ شگر کو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے فیٹ کے اندر تو کیونکہ پوری باڈی میں فیٹ جمع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر جو جگہ بچتی ہے اس کی اپنی بچتی ہے تو اپنے چاروں گرد بھی وہ بہت سارا فیٹ جمع کر لیتا ہے یہ صحیح ہے کہ لیور کے پاس اگر 5-10% فیٹ ہے تو کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے لیکن اگر اس سے زیادہ فیٹ ہے تو پھر ایشو ہے کیونکہ آپ بننے جا رہے ہیں ایک ایسی ڈیزیز کی طرف جس کا نام ہے فیٹی لیور جس کو اگر صحیح ٹائم پہ ریورس نہیں کیا گیا تو یہ کنورٹ ہو سکتا ہے پھر بوسیس دین لیورس کے اندر جو کہ کنورٹیبل نہیں ہے نہ ہی اس کا ٹریٹمنٹ آولیبل ہے تو آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے فیٹی لیور کو ریورس کریں اور اپنے لیور کو ہیلڈی رکھیں تو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چار ایسے طریقے جو آپ کر کے اپنے فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے اگر آپ اوبیز ہیں اوبرویٹ ہیں تو آپ اپنا وزن کم کریں آپ کو یقینا یہ پتہ ہوگا یا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پانچ پرسنٹ تک اگر مثلا آپ کا سو کلو وزن ہے اور اگر آپ نے پانچ کلو وزن کم کیا تو یہ آپ کے لیور کے اندر ایک اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور وہاں سے چربی گھٹ سکتی ہے اور اگر آپ نے ٹین پرسنٹ وزن کم کیا تو وہاں پہ جو سکار ٹیشیوز جو بننا شروع ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ کا لیور ایک ہلدی رستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے تو سب سے اہم چیز سب سے امپورٹن چیز آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے اس کو اپنے باڈی کے حساب سے اپنی ہائیٹ کے حساب سے اپنے ایج کے حساب سے منیج کرنا ہے آپ بی ایمائی کے طرح آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا کرنٹ آئیڈیل ویٹ کیا ہونا چاہیے بی ایمائی میٹر آپ ایزلی گوگل پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی میں اس کی پکچر دے دوں گا تاکہ وہ آپ کر کے دیکھ سکیں کہ آپ نے اس کے اندر اپنا ایج ڈالنا ہے آپ نے اس کے اندر ویٹ ڈالنا ہے اور آپ نے اس کے اندر ہائیٹ ڈالنی ہے تو وہ آپ کا بتا دے گا کہ آپ کا کرنٹ آئیڈیل ویٹ کیا ہو سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گیا کہ امریکن لیور فاؤنڈیشن نے یہ بتایا ہے کہ اگدم سے وزن کو گرانا بھی صحیح نہیں ہے اکثر اوقات لوگ یہ کیا کرتے ہیں اگدم سے پریشان ہو جاتے ہیں جیسے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا فیٹی لیور ہے تو وہ اگدم سے پریشان ہو کے بلکلی اپن وزن کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اگدم سے کھانا پینا ہر چیز ختم کر دیتے ہیں نہیں بھائی ایسے نہیں کرنا آپ نے پرپرلی سلولی ان گریجیلی اس کو کم کرنا ہے تاکہ آپ کی بوڈی کو پرپر ڈائیٹ لیتے رہیں اور پرپر آپ نیوٹرینٹس اور وائٹیمنٹس لیتے رہیں جو آپ کی بوڈی کی رکیرمنٹ ہے جو دوسرے بورڈلی فنکشن کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ نے سلولی سلولی اپنے سلولی ان گریجیلی اس کو ایسا ایسا سے وزن کو کم کرنا ہے آپ کافی کا استعمال کریں کافی ایک بہت اچھا اپشن ہے یہ بہت پروگریشن ہونے سے بچاتا بھی ہے کافی آپ کو ہلتی رکھتا ہے سٹرونگ رکھتا ہے تو کافی اور الیٹ رکھتا ہے آپ کو تو کافی کا استعمال کریں لیکن یاد رکھے گا کہ بنانی کافی ہے آپ نے بلیک کافی اس کے اندر آپ نے اگر ملک ایڈ کرنا ہے تو وہ ملک لو فٹ ملک ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے فل فٹ ملک ڈال رہے ہو اوپر سے شکر ڈال رہے ہو ارے بھائی نہ آئیں آپ بلیک کافی بنائیں اور اگر آپ اس میں ملک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو لو فٹ ملک ایڈ کریں شکر ڈالنے کی کوئی ضرور نہیں ہے میٹھ ہس کوئی بھی چیز ڈالنے کی ضرور نہیں ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم چیز آپ نے کرنی ہے آپ نے فاسٹ فوڈ سے برگر سے پیزا سے ایسے کڑھائیوں سے مرگم مسلم سے بریانیوں سے دور بھاگنا ہے بھائی یہ ایسی ایک تحقیق بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ اکثر جو لوگ ہیں اپنے بہت زیادہ کلڈیز اور فیٹ اس وجہ سے باڈی کے اندر جمع کرا لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے ہیں تو آپ نے فاسٹ فوڈ استعمال نہیں کرنا اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک بہت زیادہ اچھا ایمپیکٹ آپ اپنی باڈی کے اندر دیکھیں گے تو آپ نے پیزا برگر یہ بہت ساری چیز والے یہ بہت ساری چلیوی چیزیں کڑھائیاں یہ نہیں استعمال کرنی بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیٹی لیور ہے وہ ریورس ہو جائے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے بھائی آپ نے بھاگنا ہے آپ نے دوڑنا ہے آپ نے سویمنگ کرنی ہے آپ نے موو کرتے رہیں بھائی بیٹھے کیوں ہیں کرسی پر اٹھے کھڑے ہو جائیں اکثر اکادے سے لوگ جو اپنے آفیس میں کرسی پر صبح سو بجے سے لے کے شام پہ چھے یا پانی بے تک بیٹھے رہتے ہیں وہیں ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ وہیں کرتے ہیں بھائی ایسا نہیں کرنی کا ہے بھائی ماہ어나 ہے آپ نے بھائی بھائی دوڑنا ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے باڈی کو ایکٹیو رکھنا ہے نہیں رکھیں گے ایکٹیو تو یہ پروبلم تو فیز کریں گے بھائی اب ایکٹیو رہیں گے تو آلٹیمنٹلی آپ خود ہی بہت ساری چیزوں بہت ساری کلریز کو برن کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پانی پینا ہے خود جا کے اٹھ کے پیئیں جو 20-50 قدم اٹھائیں گے یہ آپ کے لئے beneficial ہے آپ نے مال میں جا رہے ہیں تو آپ stairs کا use کریں نہ کہ lift کا use کریں آپ گھر واپس جا رہے ہیں تو lift کا use کیوں کر رہے ہیں باہر سیڈیو کا use کریں آپ گھر سے باہر کام کے لئے جا رہے ہیں تو آپ سیڈیو سے اترتے جائیں یار ایسا نہ کریں آپ وہیں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں بہت سارے لوگ آفیسز میں کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں گھر پہنچ کے ساتھ وہ بیٹھ پہ بیٹھ پہ چلے جا کے سو جاتے ہیں نہیں تو بیسے ایک لمبے صوفے کو پر یہ لیڈ کے ٹی وی کرکٹ میٹ یا جو بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ آپ نے نہیں کرنا بھائی آپ نے exercise کرنا ہے یہ نہیں سوچے کہ آپ کا وزن گرے گا یا نہیں گرے گا اس exercise سے لیکن اس exercise سے آپ کو فائدہ پہنچے گا ہر صورت میں پہنچے گا اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ exercise کرتے ہیں اور کوئی جیسے کے بعد جب ان کا وزن نہیں گرتا تو وہ exercise چھوڑے دیتے ہیں نہیں بھائی وزن گرے یا نہ گرے آپ کو exercise جاری رکھنی ہے جاری ساری رکھنی ہے ہر وقت رکھنی ہے آپ نے آپ کو activate رکھیں بھاگیں دھوڑیں اور کوشش کریں ہفتے کے اندر ایک دن جو مشاکت والا کام کریں کوئی محنت والا کام کریں تھوڑا اچھا کام کریں تھوڑا ہیوی کام کریں جیسے گارڈنگ کرتے ہیں وہاں پہ کھدائی کریں نئے پودے لگائیں آپ ان کو servicing کریں آپ گارڈنر کو اس دن چھٹی دینے سارا کام آپ خود کریں جو ایسا کام جس کے اندر آپ کے پسینے میں بہت زیادہ پسینے رکھیں ہفتے میں کم اس کم ایک دن ایسا کریں باقی دنوں پہ اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ پاسیبلی ٹونٹی ٹو منٹس بننے کا پرڈے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں پہ آفیسز میں جا کے آپ جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں آرے بھائی کرسی پہ بیٹھیں ضرور لیکن ادھر ادھر چلتے رہیں ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو الکوہل کا استعمال کریں تو آپ کپلیٹری الکوہل بند کر دیں آپ وائٹ کریں آپ نے الکوہل کا استعمال نہیں کرنا میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں جن کو فیٹی لیور ہو چکا ہے یا فیٹی لیور کی طرف بڑھ رہے تو آپ نے الکوہل کا بسکل استعمال نہیں کرنا اس میں ایسا نہیں کہ آپ تھوڑا پی سکتے یا زیادہ پی سکتے نہیں must be zero آپ نے الکوہل کا بلکل نہیں پینا آپ نے الکوہل بلکل نہیں بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریورس کر سکیں اپنے فیٹی لیور کو تو یہ چار چیزیں آپ کو اپنانی پڑے گی اپنا وزن گھڑنا پڑے گا آپ کو مرگ مسالم یہ کڑھائیوں ان پیزا ان برگر سے بھاگنا پڑے گا آپ کو ایک سیسائل جاری اور ساری رکھنا پڑے گا چاہے آپ کا وزن گرے یا نہ گرے اور آپ کو بلکل نو بولنا پڑے گا بلکل الکوہل کو درنک ختم کر دینا پڑے گا تو یہ اگر آپ چیزیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے فیٹی لیور سے اور اگر آپ فیٹی لیور ہے تو ریورس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ ایک نارمل ہیلڈی لائف جی سکتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹی چیز یہ ہے کہ جب آپ لیور فیٹ نارمل اور ہیلڈی ہوتا ہے تو آپ جو سٹمک کی لائف ہوتی ہے یہ بہت پرسکون ہوتی ہے اکثر اگر ناغ سٹیٹس کا کوئی شو رہے گا نہیں سر رہے گا تو پراپر کھانا کھائیں اپنے بوڈی کے ساب سے کھانا کھائیں اور تھوڑا کھانا کھائیں ایسا نہیں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی یہ پلیٹ رکھے ماندی کی مریانی کی اور پورا پلیٹ نہیں پورا بڑا تھال رکھا وہ پورا پھوڑنا شروع کر دیا پھوڑ 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 جب پیٹ بلکل بھر جاتا ہے بلکل ایک مینوالے کی ذرہ دینتی تب جا کے چھوڑتے ہیں پھر یوں لیٹ پڑ جاتے ہیں جیسے لیٹ پڑتے ہیں تو لیور کے کام شروع ہوتا ہے جتنی بھی آپ کی بریانی ہے اس کو سارے کو کنورٹ کر کے آپ کے بوڈی کے اندر چربی کے تیہ بناتا جاتا ہے تیہ بناتا جاتا ہے اور آپ کا وزن بڑھتا جاتا ہے اور آپ کے بہت سار انٹرل آگینس کے آس پاس بہت ساری چربی جمعنا شروع ہو جاتی اور یہ سب سے زیادہ خطر اکتب ہوتی ہے جب یہ آپ کے لیور کے گرد چار لیور بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے آپ کا رکھیں خیال بنے سمارٹ اور اپنی لائف کو انجوائے کریں لیکن ان سب چیزوں کا خیال کریں تاکہ آپ اپنے اڑوس پڑوس بھی لوگوں کو یہ بتائیں تاکہ وہ بھی یہ سمجھ سکیں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اگر آپ کوئی 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 پوچھا اگر آپ کوئی مارٹ بڑھے